انڈیا اور پاکستان کرکر ٹیموں کا ایک ہی نیٹ میں پریکٹس سیشن ہوا جس میں ہم نے دیکھا کہ ویراد کولی جب سٹیڈیم سے وام اپ کرنے کے بعد باہر نیٹ پریکٹس کرنے آئے تو ویراد موین علی سے جو ہے وہ چٹ چٹ کر رہے تھے اسی دوران جب وہ وہاں سے گزرے تو شاہ نوازدانی پاکستانی فاس باولر جو ہے وہ ان کے لیے رکے اس سے پہلے ویراد کولی جو ہے وہ پاکستان کے مساجر ملنگ علی جو کہ پاکستان کرکر ٹیم کے ساتھ عرصہ دراز سے وہ منسلک ہیں ویراد کولی وہاں پہ رکے ان کے لیے اور ان کو بڑے ہی خوشگوار موڑ میں انہوں نے گلے ملا آپ دیکھیں گے کہ ویراد کولی واپس مڑے پیچھے مڑے اور پاکستانی ٹیم کے ساتھ ملنگ علی جو کہ ایک مساجر ہے ان کو گلے لگایا شاہ نوازدانی ویراد کولی کے لیے رکے اور ویراد کولی کا انتظار کیا پھر ویراد نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا حال چال پوچھا ایک دوسرے کے ساتھ چٹ چٹ کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی فاس باولر شاہ نوازدانی اور ویراد کولی جو ہے وہ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں چٹ چٹ انہوں نے کی ہے ویراد کولی کا بڑا ہی خوشگوار انداز بڑے ہی بہترین طریقے سے وہ پاکستانی کھلاڑیوں کو ملے اور اس کے بعد انہوں نے نیٹ پہ پریکٹس شروع کی شاہ نوازدانی کی ملاقات ہوئی ہے ایک بڑے ٹاکرے سے پہلے ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ میں پاکستان انڈیا میچ سے پہلے یہاں پہ انڈیا اور پاکستانی جو کھلاڑی ہیں ایک ساتھ پریکٹس کر رہے ہیں اور یہاں پہ ویراد کولی آپ نے دیکھا جب وہ آئے یہاں پہ اندر آئے تو پاکستانی فاس بولر شاہ نوازدانی اور اس سے بڑے خوشگوار موڑ میں انہوں نے جائے وہ ملاقات کی یہاں پہ یہ انڈیا کھلاڑی ہیں تو دوسری طرف پاکستانی کھلاڑی ایک ساتھ بیٹنگ پریکٹس کرتے ہوئے اور یہاں پہ ویراد کولی بھی ابھی پہنچے ہیں اس نیٹ پریکٹس سیشن میں حصہ لینے کے لیے ایک طرف انڈیا کھلاڑی تو دوسری طرف پاکستانی کھلاڑی یہ ایک بڑا جو ہے وہ ٹاکرا ہونے جا رہا ہے ورڈ کپ میں پاکستان انڈیا میٹ سے پہلے یہاں پہ آسٹریلیا میں پاکستان ٹیم اور انڈیا ٹیم کا جو ہے وہ پریکٹس سیشن جاری ہے دیپک کھوڑا اور دنیش کارتک یہاں پہ بیٹنگ کر رہے ہیں دوسری طرف فخر زمان جو ہے وہ نیٹ میں پریکٹس کر رہے ہیں اور اس کے بالکل ساتھ پاکستان ٹیم کے کپتان بابر آزم جو ہے وہ پریکٹس سیشن کر رہے ہیں نیٹ پہ بیٹنگ پریکٹس جاری رکھے ہوئے یہاں پہ ابھی پاکستانی اور انڈیا نے کھلاڑیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ علاقات ہوئی بڑے خوشگوار موڈ میں ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے ہیلو ہائے کیا ایک دوسرے کے بارے میں پوچھا اور ایک ہی نیٹ پہ دونوں ٹیموں کے کھلاڑی پریکٹس کرتے ہوئے ویرات کولی اور پاکستانی بالر شاہنوازدانی کی ملاقات بھی ہوئی ہم نے دیکھا تھا کہ دبائی میں ایشیا کپ سے پہلے بھی دونوں ٹیموں کے جو کھلاڑی ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کی بڑے ٹاکرے سے پہلے بڑے خوشگوار موڈ میں انہوں نے ملاقات کی تو یہی وہ مناظر اب ہم آسٹریلیا میں دیکھ رہے ہیں جہاں پہ انڈین کھلاڑی پاکستانی کھلاڑیوں کو مل رہے ہیں پاکستانی کھلاڑی انڈین کھلاڑیوں کو مل رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ انڈین فاس بولر شاہنوازدانی محمد شامی انہوں نے شاہین شاہ فریتی سے ملاقات کی شاہین شاہ فریتی نے کچھ ٹپس دیں محمد شامی کو محمد شامی نے اپنا ایکسپیرینس دو ہے وہ شیئر کیا شاہنوازدانی شاہین شاہ فریتی کے ساتھ